نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سابق افاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینیٹر کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دے دیا ہے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ فیصل وارڈا نے گیارہ جون دوہزار اٹھارہ کو الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے جس میں انہوں نے دوری شہریت ظاہر نہیں کی اس بات سے خطے نظر کہ وہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے وقت بھی امریکی شہریت کے حامل تھے یا نہیں تھے اسی حوالے سے بات کریں گے عقیل احمد سے عقیل کیا تفصیلات ہیں جی دیکھیں بلکل آپ سے کچھ جر قبل ہے الیکشن کمیشن کے تین دکنی بینس ہیں جو فیصل وارڈا نا اہلی کیس میں جو محفوظ فیصل تھا وہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آرڈا سنایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے جو دو ہزار اٹھارہ میں اپنا جو کاغذات نامزدگی جمع کروایا اس وقت کونوں نے الیکشن کمیشن میں غلط بیانی حلطی جمع کروایا اور جو ہے وہ بہیا وہ جو ہے فیصل وارڈا دو ہزار اٹھارہ میں جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد تمریکی شہری تھے تو الیکشن کمیشن اس لیے ان کو جو ہے وہ نا اہل قرار دیتا ہے آئین کی آرٹیکل سیسٹی ٹو ون ایس کے تحت جو ہے وہ الیکشن میں فیصل وارڈا کو ناہل کرا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ فیصل وارڈا جو ہیں دو ہزار اٹھانا اٹھانا سے لے کر دو ہزار اکیس تک جہاں وہ رکھنے قومی سمدھی رہی ہیں تو فیصل وارڈا جو ہے اکیل بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر پیویس پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفت ہو کر رہے ہیں وہ جیلی تھا اس وقت یہ امریکن نیشنالیٹی ہولڈ کر رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے آج اپنی رولنگ دے دیا ہے کہ وہ واقعی اس نے افیڈیوٹ جو ہے وہ جیلی فائل کیا تھا پھر اس کے بعد دو سال کیس چلنے کے بعد مارچ میں اس نے جو نیشن اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن کیا تھا وہ بھی بدنیتی پہ مبنی تھا اس کے بعد جو اس کی سینٹ کی میمبرشپ ہوئی ہے وہ بھی بدنیتی پہ مبنی تھی آج انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب تک وہ قومی اسمبلی کا میمبر رہا ہے اس سے تمام جو تنخواہ ہے اور جتنا وہ ایز ای فیڈل منسٹر اس نے پارک اینڈ پرویلیج اویل کیے ہیں وہ سارے اس سے واپس لے کے قومی اسمبلی کا جو سیکرٹیریٹ ہے سپیکر نیشنل اسمبلی یہ انشور کرے کہ وہاں پہ واپس جمع کرائیں اور اس پیٹیشن کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جو ایم این اے کھڑے ہیں یہ بھی اسلامباد آئی کپورٹ میں آکے پارٹی بنے تو آج یہ وہاں پہ الیکٹڈ ایم این اے ہیں تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے دو سیٹیں ایک ان کو ایم این اے کی سیٹ ملی ہے اور ایک آج سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ نوٹیفکیشن پہ ڈرا ہو گیا ہے اور سینٹ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ہے اور سینٹ کی سیٹ بھی خالی چکی ہے اور آج ہم الیکشن کمیشن کا یہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دیر آیا درست آیا انہوں نے آرڈر جو ہے وہ آئی کورٹ میں ڈیلے ہوا ہے پھر آئی کورٹ نے ڈیریکشن دی الیکشن کمیشن کو اور آج الیکشن کمیشن نے ایک بڑا کمپریہنسیو اور میرٹ پہ آرڈر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہے کہ جو فیصل وڑا نے افیڈیوٹ دیا تھا وہ اب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے آئین کے باس اٹھ وار ایف کے تحت کہ یہ نہ ایمندار ہے نہ یہ الیکشن کے قابل رہا ہے اب انشاءاللہ یہ میشہ کے لیے نہ اہل ہو گیا ہے اور اس کی تمام جتنی تنخواہ وگر ہے وہ واپس لے کے قومی خزانوں میں جمع کرائے جائے گی تینک جو ویری مچ میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جدون صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا دیکھیں یہ وہ لڑائی تھی جو ٹھارہ چھے دوہزار اٹھارہ کو ہمارے جو ورکر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اب اس وقت میں نے جناب قادر خان مندوخیل نے فرسٹ اپلیکیشن دے کے یہ جنگ شروع کی تھی فیصل بارڈا کی کنسیلمنٹ کے خلاف اس کے فراد کے خلاف اور اس کے جھوٹ کے خلاف ٹھارہ چھے دوہزار اٹھاس سے لے کے ہم آئی کوٹ آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جوریزڈکشن ہے جب الیکشن کمیشن میں ہم آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل کا مسئلہ ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی بھاگنے کی لیکن اس یونانمیس ہماری سٹرگل نے جس میں جس کو لیڈ ہمارے قادر خان مندوخیل صاحب کر رہے تھے جس میں جدون صاحب ہمارے ساتھ تھے باقی ٹیم ہمارے ساتھ تھی اس میں الحمدللہ ہمیں کمیابی ہوئی ہے پیویس پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے گفتو کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آفس کے باہر اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیف فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دے دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے بات کریں گے اقیل احمد سے اقیل کیا تفصیلات ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل وارڈا نا اہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے تین اکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصل وارڈا کو نا اہل قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے بطور وفاقی وزیر اور بطور رکھنے کا مقابی مرات اور کنحالی ہے وہ دو ماہ کے اندر اندر سیکٹری قومی سنجی کو واپس کریں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصل وارڈا کا بطور دیا ہے سینیٹر ان کا نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی واپس لنگ لیا گیا ہے